ترکی کے اسمبلہ ہلاکتوں کا خلچہ گزشتہ روز انکرہ دھماکے میں 28 افراد ہلاک ہو گئے تھے دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور اپوزیشن کا قومی اسمبلی سے ورک آوچ اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ کہتے ہیں دواؤں کی قیمتیں بڑھا کر غریب عوام پر ظلم کیا گیا پنچاب اسمبلی اورنچ ٹرین لائن منصوبے پر بحث کے داران رانہ سناؤلہ کے ریمارکس پر اپوزیشن سیکھ پا ارکان کا سیٹوں پر کھڑے ہو کر شدید احتجاج راکین کے درمیان تلخ جملوں کا تباتلہ وزیر قانون پنچاب رانہ سناؤلہ دوسرے روز بھی میدان میں کہتے ہیں نیپ پر کوئی دباؤ نہیں نیا منچہ کو دو دو تین تین گھنٹے انتظار کرایا جاتا ہے کراچی کے علاقے پرانے گولی مار میں رینجرز کی کاروائی گینگ بار کے کارندے گرفتار کشمیریوں نے افضل گروہ کے فانسی کو کبھی تسلیم نہیں کیا امریکہ پاکستان کے جہوری پروگرام کی سیفٹی اور سیکیئرٹی پر متمہن ہے سابق افغان گورنر کی بادشابی کے لیے کوششیں جاری ہیں ترجمان دفتر کارچا اور بھارت میں بی جے پی کی انتہا پسندی اروج پر جواہر لال نہرو یونیورسٹی مظاہرے میں شرکت پر راہل گاندی کو بھی غدار قرار دے دیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز اور میں ہوں سونیا ادنان ہیڈلائنز آپ نے جانی ایک بریک کے بعد آپ دیکھ سکیں گے پروگرام سچ ٹائم دیکھتے رہیے سچ موسیقی